بسم اللہ الرحمن الرحیم اصل میں ان کو بنی گالا میں اگر اصولاں دیکھا جائے کہ اگر ان کو گرفتار کرنا تھا تو ان کو بلی گالا کے پولیس اسٹیشن میں لے آئے جانا تھا لیکن کس نے گرفتار کیا کہاں لے گئے کوئی پتہ نہیں ہے نامعلوم جگہ کہاں لے کے گئے ہیں اب ان کا آگے پلان یہ ہے کہ ان کی اتنی پٹائی کرنی ہے کہ ایک ایک جوڑ کو توڑ دینا اور ٹورچر کرنا ہے اور ایک ایک جوڑ کو توڑ دینا تاکہ ان کو سبق سکایا جائے اندازہ کریں پہلے ان کو گرفتار کیا گیا اور اب کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف غداری کا مقدمہ ہے مطلب یہ کہ گرفتاری پہلے اور مقدمہ بعد میں دیکھیں یہاں پر قانون کا کیسے جنازہ نکالا جالا حالت دیکھیں دراصل ہوا یوں تھا کہ کل رات کو ایر وائی پہ انہوں نے ایک بات کی تھی اور بعد میں اس بات کو جوڑ دیا گیا کہ فوج کے خلاف بات کی گئی ہے اور انہوں نے کہا کہ فوج میں بغاوت پھیلانے کی کوشش کی ہمیں فوج کے اندر اکسانے کی کوشش گئی اس کے بعد پورے ملک کے اندر فوراں سے ایر وائی کی نشیات کو بند کر دیا گیا اور اسی حالت زہر کو دیکھتے ہوئے باقی چینل جو حلیف ہوتے ہیں انہوں نے ہاتھ سیکھنے کی کوشش کی اور وہ بھی ملوث ہو گیا جیسے جی ہو گیا اور ایر وائی کو بند کروا دیں تاکہ اصل میں شہباز گل کو تو رات ہی کو گرفتار کرنے کا پرگرام تھا مگر انہیں بنی گلہ جاتے ہوئے گرفتار کیا ان کی گاڑی کی کچھیں توڑ دیئے گئے کوئی وارنٹ نہیں کوئی قسم کی کوئی بات نہیں ویسے تو عدالت نے حکم دیا ہے کہ آپ نے جس کو بھی گرفتار کرنا ہے اس کا ایک رول ڈیکلیشن ہے آپ نے ایف آئی آر لاؤنج کرنا ہے اس کے بعد وارنٹ دینا ہے پھر ایف آئی آر کو چیک کیا جائے کہ آیا کہ یہ ٹھیک ہے کہ بھی نہیں ہے پھر کاروائی ہوگی مگر آپ یہاں دیکھیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا انہیں پکڑا گیا ہے اور نامعلوم جگہ پہ منتقل کیا گیا ہے تاکہ کچھ پتہ ہی نہ چل سکے کیونکہ یہ قانون ہے کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر آپ نے عدالت میں پیش کرنا ہوتا ہے گرفتاری کے بعد لیکن تب تک ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہوگا یا ہوا ہوگا آپ سمجھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ کچھ عرصہ پہلے عمران ریاض کا کیس تو یاد ہی ہوگا آپ کو انہوں نے کیا کہا تھا کہ ان کے ڈاکٹر نے انکشاف کیا ہے کہ انہیں زہر دیا گیا ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ دن کے بعد ہارٹ اٹیک ہو جائے یا گرفتاری کے بعد کوئی زہریلی گیس چھوڑ دی جائے اور وہ کچھ عرصے بعد ہارٹ اٹیک کا سبق بن جائے اب کیا ہوگا کسی کو کچھ نہیں پتا آپ دیکھیں نام تو پولیس کا لگا رہے ہیں مگر وہ بنی گالا پولیس ریشن تو پہنچا ہی نہیں ہے اٹھا کر کوئی اور ہی لے گیا ہے کیا اس ملک کے انہیں کوئی قانون نام کی چیز رہ گئی ہے یہ کیا ہو رہا ہے دیکھیں نہ تو پنجاب میں گرفتار کر سکتے ہیں اور نہ ہی یہ لوگ کے پیکے میں کر سکتے ہیں حالات اور چکنات کے مطابق رانہ صنع اللہ اور شہباز شریف کی اتنی جرت ہی نہیں ہے کہ ان کو گرفتار کریں یہ تو گرفتار تو کسے اور ہی نہیں کیا ہے جن کو نامعلوم افراد کہہ سکتے ہیں اور نامعلوم افراد کے بارے میں تو آپ کو پتائیے وہ کون ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ حالت کیا بن گئے کہ آپ پنجاب میں رہیں یا کے پیکے میں رہیں اسلام آباد آئیں گے تو آپ کو پاگلوں کی طرح گرفتار کر لیے جائے گا آپ کو بتایا بھی جانی جائے گا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور قانون کی ایسی دھجیاں بکھیڑ دی جائیں گے کہ نامعلوم جگہ پر آپ کو منتخل کر دیے جائے گا اور اب انہوں نے عمران خان کو بھی گرفتار کرنا ہے یہاں یہ لوگ جنگلی ہاتھی کی طرح بپرے ہوا ہیں عمران خان کو گرفتار کرنا ہے چاہے ملک تباہ ہو جائے خانہ جنگی کی طرف چلے جائے عوام سڑکوں کی طرف آ جائے عوام توڑ پوڑ کرے کچھ بھی کرے ان کو پروہ ہی نہیں تباہ ہو جائے ملک اور دھڑے کے دھڑے رہ جائیں سارے کے سارے اور عمران خان کو ہم نے گرفتار ہی کرنا ہے بڑے دھڑلے سے جا کے بنی گالے سے گس کے اٹھانا ہے یہ کہتے ہیں کہ عمران خان ہی فساد کی جڑے آپ الزام تو ذرا چیک کریں کہ شباز بلو پر الزام کیا لگا وہ کہہ رہے ہیں کہ ای آر وائے میں بیٹھ کے فوج کے خلاف اکسانی کی کوشش کی گئی ہے مطلب کیا کہا گیا ہے کہ فوج کے سپائی جو ہیں وہ افسروں کے احکامات نہ مانے ملک کے خادر آرڈر نہ مانے انہوں نے ای آر وائے میں وضاحت بھی کی ہے شباز گل نے ہے کہ میں نے یہ کچھ بھی نہیں کہا میں تو بیرے کریٹس کے بارے میں بات کر رہا تھا یہاں میرے بیان کا طور مڈور کا پیش کیا جا رہا ہے اور کسی اور جانب لے کے جائے جا رہا ہے لیکن اب ان کو شباز گل کو عبرت کا نشان بنانے کی تیاری ہو رہی ہے اور ان پر غداری دشتگردی کا الزام لگایا جا رہا ہے اور لمبے عرصے کے لیے بند کرنے کی تیاری ہو رہی ہے اور ساہر تھی عمران خان کو بھی الٹ جاری کر دی گئی ہے اور بلکہ اشارہ بھی دیا گیا کہ تمہیں بھی اسی طرح اٹھا کر لی جائیں گے اور یہی حال کیا جائے گا تمہارے ساتھ آپ یہ دیکھیں یہ تو سیدھا سیدھا اغوا ہے گرفتاری تھوڑی ہے گرفتاری کے تو کچھ اصول طے کی گئے ہیں آپ نے گرفتار کرنا ہے اس سے پہلے ایف آئی آل لاؤنج کرنی ہے وارنٹ دینا ہے پھر اس کے بعد آپ نے گرفتاری کرنی ہے اور ایف آئی آل کو بھی چیک کیا جائے گا یہ تو سپریم فورٹ کا فیصلہ ہے مگر یاد رکھیں یہ عمران خان کے ساتھ بھی سیم یہی فارمولا اپنانے کی کوہش کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ پلان بنایا ہے کہ سیم فارمولا جو ہے عمران خان کے ساتھ بھی استعمال کیا جائے گرفتاری پہلے بعد میں ایف آئی آل لاؤنج کرنے کا پلان میں تاکہ وہ عدالت سے رہائی نہ لے لیں جو قبل از وقت رہائی ہوتی ہے انہیں اب ایسا چانس نہیں دیں آپ اندازہ لگائیں کہ پورے ملک میں پینک اور خانہ جنگی کا ماحول بنا دیا گیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ نواز شریف ہو گئے ہیں مریم نواز ہو گئے ہیں انہوں نے فوج کے خلاف کیا بات ہی نہیں کی آپ ایون یہ دیکھیں کہ حامد بن نے ایسا کے چیف کے خلاف خلاف مغلیزات بکھی تھی کیوں نہیں گرفتار کیا جا رہا ہے پر جلتے ہیں کیا گرفتار کرتے ہوئے جیو پر کس کا ہاتھ تھا اس وقت اور آج کس کا ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت خواجہ آصف نے خود کہا تھا کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ جیو کے خلاف ثبوت ہے مگر کوئی کاروائی نہیں دراصل اس وقت کیم چینجر جیو کے خلاف تھے اور آج ان کے ساتھ ہیں لہٰذا اب ایر بھائی کو نہیں چھوڑنا آپ یہ تو دیکھیں کہ شہباز گل کے جو بیانات ہیں اس کو باریک باریک ٹرانسلیٹ کر کے بیانیہ بنایا جا رہا ہے تاکہ ان کو فسایا جائے قرداری کی مقدمے میں دہشتگردی کی مقدمے میں معاملات یہاں تو کچھ اور ہی ہیں اصل میں دیکھیں شہباز گل نے تو دو یا چار دن میں آ جانا ہے مگر ان کی ایسی حالات زہر کر دی جائے گی کہ صحت قابلہ قبول ہی نہیں ہوگی اصل میں اس وقت حقیقتاً حکومت تو کسی اور کی نامعلوم افراد کی ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کیا کر رہے ہیں ایسے حالات کے اندر انہوں نے عمران خان کو گرفتار کرنا ہی کرنا ہے اسی فارمولے کی طرح اور ان کو بھی لمبے عرصے تک پسانے کی چکر میں لگے رہیں گے مگر ایسے حالات کے اندر ان لوگوں کو لیڈرشپ کو کیا کرنا چاہئے کہ پنجاب چلے جائے یا کیفی کے مہر تاکہ حالات جب تک کابو میں رہیں میں آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ جو آپ نیوٹرل نیوز کو سبسکرائب کرتے ہیں لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اور کمنٹ باکس میں آکھے